کھل جا سم سم بند ہو جا سم سم تینگزی کا گھر تو سمارٹ ہوم ہے اس کا پورا گھر گوکل بابا کے ہوا اس کمانڈ سے رن ہوتا ہے یہ ہمارے لئے تو نئی بات نہیں ہے پر لنشو کے لئے یہ سب چیزیں حیران کن ہیں یہ تو تعلیبت جا کے بلب آن آف کرنے میں لگی ہوئی ہے اسی میں ہی خوش ہے پرانے زمانے سے آئی لڑکی کو ہیر ڈرائر کے بارے میں کہاں پتا ہوگا یہ تو اسے ایسے ڈر رہی ہے جیسے یہ کوئی بال کٹنے والی مشین ہو بہرحال لنشو کی لائف یہاں پہ مست گزر رہی ہے وہ بلکل بھی بورڈ نہیں ہو رہی بھارت اینگزی کی حالت پتلی ہو گئی ہے لنشو کی حرکتوں نے اسے ذہنی مریض بنا دیا ہے وہ لیش ان کو فان کر کے بتانے لگتا ہے کہ بھائی اگر یہ لڑکی کچھ دن اور میرے ساتھ رہی تو میں پاگل کھانے پہنچ جاؤں گا نیکس مورننگ تینگزی کے گھر پہ ایک لڑکی نازل ہوتی ہے جس کا نام زوئی ہے لنشو اور اس کا آمنہ سامنا ہوتا ہے زوئی سوچتے لگتی ہے کہ ہم ضرور یہ لڑکی تینگزی کو پٹانے آئی ہے پر فکر نوٹ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی اسے یہاں سے بھگا کے ہی دم لوں گی زوئی کے شورٹ کپڑے دیکھ کے لنشو اس سے پوچھتی ہے کہ او میڈم کون سے کوٹے سے آئی ہو تمہاری لائف بڑی ہارڈ ہوگی نا وہ کہتی ہے کہ بتمیز تمیز سے بات کر میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں میں تینگزی کی گرل فینڈ ہوں سمجھی وہ کہتی ہے کہ ہاں اس کی چوائس اتنی گھنٹی ہے جو اس نے تم جیسی بے شرم لڑکی کو اپنی گرل فینڈ بنا لیا وہ کہتی ہے کہ اچھا مجھے پتا ہے کہ تم یہاں پہ کیوں آئی ہو یہ ماسٹر چیف والا ناٹک بند کرو ڈرامے باز تمہاری نظر میرے بوائر فینڈ تینگزی پہ ہے بس یہ بات کہنے کی دیر تھی لنشو اسے تھپڑ دے مارتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ اپنی زبان کو لگام دے میرے ماسٹر کے بارے میں کچھ غلط مت بول زو یہ چپ نہیں کرتی جس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ دونوں لڑ پڑتے ہیں لنشو اسے دو تین تھپڑ دے مارتی ہے مار کھانے کے بعد زو یہ کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں تینگزی کو دیکھ وہ رونے لگتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ہاں اس لڑکی نے مجھے بری طرح سے مارا میں نے اسے کچھ نہیں کہا وہ کہتا ہے کہ اوکے اوکے اب تم یہاں سے جاؤ کوئی ارجنٹ کام ہو تب آنا تینگزی لنشو کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زوئی بہت غصہ ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ لنشو کی بچی میں تجھے نہیں چھوڑوں گی اسی رات لنشو پیپسی کولا پی کے اپنا ہوش کھو بیٹی ہے اور باتوں میں بینہ اجازت کے گھر جاتی ہے تینگزی اس سے کہتا ہے کہ بے شرم نکلو یہاں سے وہ کہتی ہے کہ میں ایسے نہیں جاؤں گی مجھے میرے ماسر کے پاس لے چلو بولو ہاں کے نہ بولو ہاں کے نہ آخر کار بیزار ہو کہ تینگزی اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا فی الحال تم یہاں سے دفع ہو جاؤ وہ کہتی ہے کہ اچھا کیا جو مان گئے نہیں تو آج تیرے ساتھ برا ہونا تھا اپنی بات سے مکرنا مت پتہ ہے نا میں کیا کر سکتی ہوں اس کے جانے کے بعد تینگزی سکھ کا سانس لیتا ہے نیکس مورننگ تینگزی اسے ہاسپیڈل لے جاتا ہے جہاں پہ گرینٹ پا ایڈوٹ ہیں پر جب لنشو انہیں انکانشنس دیکھتی ہے تو وہ رونے رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ماسٹر جی آپ کو کیا ہو گیا آپ کی یہ حالت کس نے کی تینگزی اسے کہتا ہے کہ لڑکی آہستہ رو یہ ہاسپیڈل ہے بے وکوف ہاسپیڈل میں ہی تو لوگ روتے ہیں بہرحال تینگزی لنشو کو باہر لے جاتا ہے اور اسے ڈانٹنے لگتا ہے وہاں پہ موجود سبھی لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہائے کیسا بے رحم انسان ہے لڑکی کو بلا وجہ رولا رہا ہے ضرور اس جاہل نے اسے مارا ہوگا ہائے بچاری لڑکی اس کی پھوٹی قسمت لوگوں کی باتیں سن کے لنشو اور بھی زیادہ رونی لگتی ہے تینگزی بری طرح سے پھرس چکا ہے اس سے پہلے کہ لوگ اسے مارتے وہ لنشو کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھر لے جاتا ہے پر لنشو تو چپ ہی نہیں کر رہی وہ مسلسل روئے جا رہی ہے وہ کہتا ہے کہ خدا کے واسطے چپ کرو وہ کہتی ہے کہ تو پھر بتاؤ نہ ماسٹر جی اس حال میں کیوں ہیں وہ کہتا ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا سات سال سے وہ کومہ میں ہیں تب ہی لنشو کو یاد آتا ہے کہ اس کے ماسٹر بھی سات سال پہلے اسے چھوڑ کے چلے گئے تھے اوہ وکیل بابو اگر وہ تمہارے گرینٹ پا تھے تو پھر تمہاری آنکھ سے ایک بھی آنسو کیوں نہیں نکلا جواب دو وہ کہتا ہے کہ یہ رونا دھونا تمہیں ہی سوٹ کرتا ہے وہ پوچھتی ہے کہ پھر تم نے انہیں ہسپیٹل میں ایڈمنٹ کیوں کرایا ہوا ہے یہ ناتک کس لیے وہ کہتا ہے کہ میں بس اپنا فرض نبھا رہا ہوں وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ چلاک زوئی تینگزی سے آکے ملتی ہے وہ لنشو کو سوری بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں گلت تھی جو ہوا اسے بھولا دو آج سے ہم دونوں فرینڈز ہیں وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں جیسے ہی ماسٹر جی ٹھیک ہوں گے میں ان کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی پھر ہم کبھی نہیں ملیں گے وہ کہتی ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے دعا کرتی ہوں کہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں تینگزی زوئی سے کہتا ہے کہ اب تم جاؤ مجھے میٹنگ میں جانا ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جا کے میٹنگ اٹینڈ کرو جب تک میں اپنی پیاری فرینڈ کو باہر گھومانے لے جاتی ہوں زوئی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ شاتر لڑکی لنشو کے ساتھ کیا کرنے والی ہے یہ جاننا چاہتے ہیں تو نیکس پار دیکھنا مت بولیے گا 谢谢 آپ کے بھی رہے کےpu ٹھیک ہے ٹھیک ہے زوارہ گیا ہے یہ کہ